دوست آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایشورہ رائے کی زندگی کا ایک ایسا خصہ جس کی وجہ سے انہیں اپنی شسرال والوں اور دنیا والوں کے سامنے کافی زیادہ شرمیندہ ہونا پڑا تھا دراصل دوستو یہ خصہ سترہ سال پرانا ہے جی ہاں دراصل وولی ووڈ کی حسین ایکٹرز ایشورہ رائے بچانپی پرسنل اور پروفیشنل لائف کو لے کر کافی زیادہ شرکیوں میں رہتی ہے لیکن دوستو ایک پرانا خصہ ہے جو ان دنوں کافی زیادہ سرکیاں بٹو رہا ہے آپ کو بتا دے کی جب ان کی فلم دھوم ٹو ریلیز ہوئی تھی تو سنجیہ گڑوی کے ڈریکشن میں بننے والی اس فلم میں ایشورہ رائے کے علاوہ پریتک روشن بھی تھے ابھی شیخ وچن پیپاس آباسو اور انہیں چوپڑا بھی نظر آئے تھے دوستو فلم میں ہر کسی کے کام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا یہ فلم سپر ہٹ بھی ثابت ہوئی حالانکہ اس فلم میں ایشورہ رائے کو کافی پریشانیاں بھی جھرنی پڑی دراصل دوستو اس فلم میں ایکٹرز کا ریتک روشن کے ساتھ ایک انٹیمیٹ سین تھا جس کی وجہ سے انہیں بعد بھی کافی زیادہ شرمیندہ بھی ہونا پڑا دوستو اس فلم میں ریتک شنگ ایشورہ نے جم کرنی پلوک کیا جب سین لوگوں کے سامنے آیا تو ہر جگہ ببال مچ گیا اس کو لے کر ایک بار خود ایشورہ نے فلم فیر کو دیئے اپنے انٹرویو میں بات چیت کے دوران بھی بتایا تھا کہ وہ کسی سین کو کرنے میں ذرا سی بھی کمفٹیبل نہیں تھی لیکن انہوں نے پھر بھی اسے ٹرائے کیا کیونکہ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس بارے میں لوگوں کا رییکشن کیا ہے ایشورہ رائے نہیں انٹرویو میں یہ بھی سوکار کیا کہ اس سین کو لے کر کئی لوگوں نے انہیں لیگل نوٹس بھی بھیجے تھے یہاں تک نہیں لوگوں نے انہیں یہ بھی لکھا کہ آپ آئیکونک ہیں آپ ہماری لڑکیوں کے لیے ایمپریشن نہیں ہیں اس سین سے ہم کمفٹیبل نہیں ہیں آپ سے ہمیں یہ امید نہیں تھی آپ نے ایسا آخر کیوں کیا دوستہ خبروں کے مطابق اس دوران ایشورہ رائے کی کبھیش ایک بچن کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی جس وجہ سے بچن پریوار بھی ان سے کافی زیادہ ناراض تھا خیر لوگوں کو یہ فلم تو کافی زیادہ پسند آئی اور فلم 35 کروڑ روپے کے بجٹ سے بنی تھی اور اس فلم نے دنیا بھر میں 72 کروڑ روپے کی کمائی کی تھی تو آپ کو کیسا لگا ایشورہ رائے کی زندگی کا ایک چھوٹا سا کسا پلیز ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا موسیقی